موسیقی بزنجو کا بڑا نام ہے سیاست میں تو میر صاحب کی سیاست کا وہ کون سا پہلو ہے جو میر صاحب کو دیگر سیاستدانوں سے منفرد کرتا ہے میر صاحب کے ساتھ یہ میرے لیے بہت ہی حضار کی بات ہے کہ ان کے ماترت ایک طرح کہلیں مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا تو ان کی سیاست کو ان کی شخصیت کو بہت ہی قریب سے ہم نے دیکھا ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سیاستدان نہیں تھے بلکہ اسٹیٹسمنٹ تھے سیاستدان تو وہ ہے جو روز مرے کی چیزوں کو دیکھتا ہے کرتا ہے اسی بھی مطلب وہ جو روز مرے کا جن سمجھ لیں کہ کاروبار ہوتا ہے وہ چلا اسٹیٹسمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے لوگوں اپنے ملک اپنی دھرتی کے لیے بلک آنے والے کئی برسوں تک کیا سورہ طرح ان کی بنے گی اس کے بارے میں سوچتا ہے تو میر صاحب کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت تھی دوسری ان کی جو خاصی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے پہلے جو بھی بات کرتے ہیں آپ کی جو بھی مطلبات ہیں جو بھی حقوق ہیں اس کے لیے آپ بات کریں اس بات آپ کے بات اگر آپ کی بات وزن ہے آپ حق پر ہیں تو وہ آستہ آستہ جگہ لے گی اور اس کے لیے اٹھتے ہی جو ہے آپ جھگڑا کریں تو اس پر بھی بہت تھی مطلبات آپ خراب صدرت تعلیمی چلا چلے جاتے ہیں یہ ان کی دوسری خاص بات تھی جو کہ خاص طور پر ہمیں اس وقت اس چیز کا تجربہ ہوا جب بھٹوں کے ساتھ نیپ کا جھگڑا چل رہا تھا تو میر صاحب کی یہ حقمت عملی تھی پالیسی تھی ان کا خیال تھا کہ بھٹوں کے ساتھ ہمیں اس وقت جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ بجائے اس کے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیز کرنے جائیے دوسری ساتھو 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 نہیں اس میں جب ہمیں چاہیے نتیج آجا یہ سب ہم نے دیکھا کیا ہوا کہ بھٹوں جو ہے وہ بلکل اس طرح سے چلا گیا کہ پوری جو جمعریز پرسند سواتیں تھی وہ اس کے وہ بھی بٹ گئی اور ان کا ایک حصہ نیفائی بہت بہت بڑا ایسا وہ جا کر کے گائیں بازو کے انہوں نے جماعتوں میں ساتھ ملا اور پی اے نی کا معاملہ بنا اور بھٹوں بھی چلا گیا اور پھر ہم برسہ پر ساتھ ایک امیٹری ڈکٹے ریس بھکتے رہے تو ان کا اور اس زمانے میں انہوں نے بہت ایک اچھی چیز ہم نوجانوں یہ یاد ہے بھئی آپ جب کسی سے اپنے حقوق مانگ تو جو حصہ ملنا ہے وہ لو اور اس کے بعد اس کے بعد بلو باقی حصہ کہاں ہے اور آپ تو یہ جو جبنی اکلا دے رہا ہے وہ اس کو آپ نے ہاتھ مارا جبنی اس سے بھی گئی اور آپ سے بھی گئی اور جھگڑا چروی اس طرح سے بہت ہی ایک شفقت والا اور بہت ہی پیار کے ساتھ بات نہیں کرنے والا اس طرح سے کہ بھئی آپ باتوں کو جھگڑے میں لے جانے کی بجائے جب تک وہ باتیت کے ذریعے اس جمہوری 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 کے ذریعے چیزیں ہو سکتے تب تک اس کو اسی طرح کی سوید 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 اہم بات یہ تھی کہ میر غوثبک بزنجو جو تھے وہ سندھ اور بلوچستان کے پولٹیکل پارٹیز یا ان کے سٹرگل کے حوالے سے ایک بریج تھے ان کے بعد سے ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہ بریج ٹوٹ گیا آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرکاب جو ہیں وہ اس طرح سے کوئی خرطار یا کوئی اس طرح سے کوئی بڑا آدمی جس طرح سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا حالہ بہت بڑا آدمی تھا لیکن جس طرح سے ہماری روایتی سوسائٹی میں ہوتا ہے اس طرح سے نہیں تھا ان کی جو بھی بڑاپن بنا وہ ان کے شاست فکر نظریات اور ثابت قدمی کی بجے سے بنا تھا اور یہی بجے تھی کہ ان کی سیاست کو بہت اپنایت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اور یہ بنی تھی اور جہاں بھی جو ہمارے ترکی پسند تریکی تھی وہ اسی طور پر اپنے ایک لیڈر کے طور پر اپنے ساتھی کے طور پر سمجھتے تھے اور اس کے بعد یہ تقریبا تقریبا ختم ہو گئی سویل سانگی ساہ بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے میر صاحبہ بازی جدو کوش تک بلوچ سیاست اوالی یا بلوچ سیاست اوالی چونکہ میر صاحبہ سار پدہ مچ تنقید ہم باز کنگ بھتگ تنقید کیا پاکستان نیشنل پارٹی جوڑ اگر پاکستان نیشنل پارٹی جوڑ بھتگ تو اچھی اچھی ارچی تنقید اما اناثرہ مرچ جو میر صاحبہ اکی گم بھتگ لیاری بلوچ حالا میر صاحبہ ایک تقریر بھتگ تنقید کنگ این اصل وارث ہاں اور آث ثابت بھتگ کہ اما مردم جو میر صاحبہ خلاف الیکشن حصہ زورتا آم مرچ نیشنل پارٹی حصہ بی این ام گشت مکران آچھے منظور گیچ صاحب ہمیں جو شما بانو گب جانا گا ہے کہ میر غوظبق بزنجوے سارا تنقید ہمیں بھتا میر صاحبہ ہمیں جو پارلیمنٹ گب جاتا فیررٹنگ یونٹا نہیں گب جاتا بھتا میر صاحبہ ہمیں گب ہمیں ٹیمہ گب جاتا بھتا کہ ماں اے ملک اتو کا اگر پاکستان نے آئین اور کانسٹیوشن ایمپلیمنٹ بھی نائنٹین سیونٹی تری ایمپلیمنٹ بھی تو کسانے کسانے جو اپریس کلاسان مظلم طبقات آئینی مسئلہ بازی حد تک حلبہ اور مرچی ثابت بیتا کہ تنقید کنوں آیا جو میر غوظبق بزنجو فلسفہ اور آئی مچاری کہ میر صاحب بلوچستان سیاسی رہنما بھتا کیا یا لیاری اشتاتو گو الیکشن کرتے تک تو کراچی نشتگی بلوچ میر صاحب کجام شخصت کجام پیلو متاثر بھتگا میر صاحب نمائندہ تک اور کراچی تہا کہ قوم پرست ردوم دیا گا میر صاحب خان صاحب آئے گا اب جد کہ میر صاحب بلوچ لیک بیسکلی لیاری اچھے لیاری ایک انجنی جمہوریت ہے ادھا تمام تر جو جمہوری اور پہلا آبادی بیتا کراچی ہے درست قدیم آبادی بیتا بیس بیتا پولیٹیکل سینٹر بیتا میر صاحب علاوہ ادھا ادھا چاری کہ اگر مروح بلوچ سیاستہ بیچاری تو میر صاحب دور سیاستہ بیچاری چھے فرقے اور میر صاحب سیاستہ تہا کردار ادا ناکو تک جو میر صاحب بودھا گشیئے چیمہ جائیں میر صاحب پہ میں شخصیت و قدرت پیدا کا منی خیال آج اچھو آسانی اثر پیدا نبی آج تو نادرین چیز بیتا کہ آیا کہے دو بند صحبت اچھو مرشم پروگرام پہلے اگر میڈیا مردم لیڈر بنا لیکن آج شخص آفری نا کراچی تک سفر آج بجلی بیتا روڈ بیتا کمیونکیشن بیتا موبائل فون بیتا آیا آفری نا آیا چون آت پتہ سند ہے کونہ کونہ پنجاب کونہ کونہ تک شتا فرنٹیر کونہ کونہ تک شتا آود آیا میٹنگ ہوتا مردم موبائلز کھتا اور مردم آنہ اسٹیبلشمنٹ موبائلز کھتا کوئی آسانے کار نا بیتا اچھو کہے دو بند سہولت اچھو یایہ خان دورہ اچھو ایوب خان مارش اللہ بی بی ون یونٹ سٹرگل جو بیتا جو بلوچستان مرچی صوبہ قرار داتا میر غوظ بگ بزنجو اچھو ادھگے مردمانی کاویشانی نتیجہ اچھو بلوچستان صوبہ بنتا تو میر غوظ بگ بزنجو قدرت نادرے چیزیں پیدا باز باز منت واجہ شرکت تجزیہ دیمہ ہورتا چونکہ میر صاحبے برسی مناسبتا چھے پروگرام تہینک بی تک میر غوظ بخش بزنجو صاحب کے بلوچستان بابی بلوچستان لقب دیک بھتی آئیے اپتاد دو عمر سال تاہا بستو پنج سال یوکا جیلہ گوازن تک انجو کی مروچ میں ہوتی مراغش تاہا بابی بزنجو سال مروچ درگتہ پتران کو تک میر صاحبے سیاست مہور بلوچ بلوچستان بھتی آئیے سرجمی زندہ جہود کو تک بلوچ سیاست یا کنچ جمہوری سیاست بھی بی تی میر غوظ بخش بزنجو بلوچ سیاست تک بلکہ بلوچستان ہم سیاست کو تک آئیے کراچی بلوچ قوم پرستی زہینیت موجود پامشکا لیاری ہم الیکشن اوشتان تک مروچ میر صاحب بلوچ سیاست تاریخ ایک مزنی اہمیت داری تک بین شبک شاید سید سربازی امرائی رضا بی دی تک اللہ میں آرین موسیقی